اسلام علیکم ویڈیو آف ایس ٹی ایف ایس کالرشپ پرگرام جیسا کہ آپ لوگوں کو کمیونٹی کے اندر انفارم کیا گیا ہے کہ انٹرویو کی سیلیکشن لسٹ میں اپنا نام چیک کرنے کے لیے انٹی ایس کی ویب سائٹ پہ لنک ایکٹیو ہو چکا ہے وہاں پہ آپ نے اپنا سی این آئی سی ٹائپ کرنا ہے اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ انٹرویو کے لیے سیلیکٹڈ ہیں یا نہیں انٹرویو کا جو سکیجویل ایس 20 فیب سے لے کے 17 مارچ تک انٹرویوز ہوں گے اب بہت سے سٹوڈنٹس کا سی این آئی سی ٹائپ کرنے کے بعد ریکارڈ نارٹ فاؤنڈ آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انٹرویو کے لیے انیلیجیبل ہیں اب کچھ سٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ فلان سٹوڈنٹ کے اور میرے ٹیسٹ کے اندر مارک سیم ہیں لیکن وہ سیلیکٹ ہو گیا ہے اور میرا ریکارڈ نارٹ فاؤنڈ آ رہا ہے تو اس کا ریزن یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو ایڈورٹائزمنٹ پیج دیا گیا تھا اس کے اوپر منشن تھا کہ جو سیلیکشن ہوگی وہ کوٹا وائز ہوگی اور میل اور فیمیل کے لیے 50-50 پرسنٹ سیٹس ہیں اب پہلی بات تو یہ ہے کہ پروونس وائز میرٹ بہت زیادہ فلکچویٹ کرتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے انہوں نے ڈسٹرک وائز بھی میرٹ کیا ہو اور تیسری اور ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میل اور فیمیل کے لیے 50-50 سیٹس ہیں اب فرض کریں کہ پنجاب کے اندر ٹوٹل دو سو سیٹس ہیں ان کے اندر جو ہنڈرڈ سیٹس ہیں وہ میل کے لیے ہوں گی اور ہنڈرڈ فیمیل کے لیے اب اگر ان میں سے میل کی تعداد زیادہ ہے تو ان کا میرٹ بھی زیادہ ہوگا یعنی نمبر آف اپلیکنٹس اگر زیادہ ہوں تو میرٹ بھی زیادہ ہوگا اسی طرح اگر نمبر آف اپلیکنٹس فیمیل کے اندر زیادہ ہوں تو ان کا میرٹ زیادہ ہوگا تو یہاں پہ پوسیبلیٹی ہے کہ اگر ایک میل کے 98 مارکس ہیں اور اگر ایک فیمیل کے بھی 98 مارکس ہیں تو ان میں سے ایک سیلیکٹ ہو جائے لیکن دوسرا نہ ہو کیونکہ میل اور فیمیل کا جو میرٹ ہے وہ ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے اور دوسری چیز یہ کہ فرض کریں ایک سٹوڈنٹ کے مارکس ہیں ٹیسٹ کے اندر 98 اور میٹرک کے اندر اس کے مارکس ہیں 1052 اب ایک اور سٹوڈنٹ ہے اس کے بھی ٹیسٹ کے اندر 98 مارکس ہیں لیکن اس کے میٹرک کے اندر 170 مارکس ہیں تو اب دونوں کے ٹیسٹ کے اندر مارکس سیم ہیں لیکن میٹرک کے نمبر کی وجہ سے یہ والا سٹوڈنٹ سیلیکٹ ہوگا اور یہ والا نہیں ہوگا اگر میرٹ 98 پہ کلوز ہو رہا ہو تو تو اس طرح آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک ایک نمبر سے بھی سٹوڈنٹس کا میرٹ آگے پیچھے ہو سکتا ہے تو میرے پاس جتنے بھی سٹیٹس آ رہے ہیں ان سے تو یہی لگ رہا ہے کہ جن کا ریکارڈ نوٹ فاؤنڈ ہے وہ انیلیجیبل ہیں